موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھرٹین جس کا نام ہے انورس ٹرگرمیٹر فنکشنز چپٹر نمبر تھرٹین انورس ٹرگرمیٹر فنکشنز اور اس کی ایکسرسائز تھرٹین پوائنٹ ون ہے اور ایکسرسائز تھری پوائنٹ ون تھرٹین پوائنٹ ون کا کوسٹن نمبر ون ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون کی سٹیٹمنٹ ہے ایویلویٹ ویڈاؤٹ یوزنگ ٹیبلز یا پھر کیلکولیٹرز مطلب کہ جو ہمیں ایکسپریشنز یا ٹرگرمیٹرک انورس ٹرگرمیٹرک فنکشنز گیون ہیں ان کو ہمیں ایویلویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ایویلویٹ کرتے ہوئے ہم نے نہ ٹیبلز یوز کرنے اور نہ ہی کیلکولیٹر یوز کرنا ہے تو پہلا جو ہمیں یعنی کہ پارٹ اس کا میں کہتا ہوں کہ پہلا پارٹ ہے اس میں ہمیں انورس ٹرگرمیٹرک فنکشن جو گیون ہے وہ ہے سائن انورس آف ون اس کو ایویلویٹ کرنا ہے مطلب اس کی ہم نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انورس ٹرگرمیٹرک فنکشن ہے ہم سپوس کرتے ہیں لیٹ وائیس ایکول ٹو سائن انورس آف ون یعنی کہ جو ہمیں گیون ہے اس کو میں نے وائی کے ایکول سپوس کر لیا ٹھیک ہے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ میں اس کو یعنی کہ انورس اس کا یہ ختم کر سکتا ہوں مطلب کہ یہ رائٹ سائٹ پہ انورس ہے تو لیفٹ سائٹ پہ میں اس فنکشن کو سائن کو لے آتا ہوں تو یہ بن جائے گا سائن آف وائیس ایکول ٹو سائن کی پراپرٹی ہے یہ ٹرگمیٹرک فنکشن کی پراپرٹی ہے کہ انورس ہے تو دوسرے سائٹ پہ لے جاؤ انورس ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سائن آف وائیس ایکول ٹو ون آ گیا اب یہاں سے آپ بغیر کیلکولیٹر کو یوز کیے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن آف وائیس ایکول ٹو ون ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو اب تک زبانی یاد ہو جانا چاہیے کیونکہ ٹرگمیٹری ہم نے کافی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو کون سا ایسا فنکشن ہے جس پہ ہمارے پاس اگر اس کا سائن فائنڈ کیا جائے یا کون سا ایسا انگل ہے یا کون سی ایسی ویلیو ہے کون سا ایسا انگل ہے جس کا ہم سائن فائنڈ کریں تو ہمارے پاس ریزلٹ میں وان آتا ہے تو پائے بائی ٹو یا نائنٹی ڈگریز آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کے سائن آف پائے بائی ٹو جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے ون کے تو مطلب کے وائی کے جگہ کیا آ چکا ہے پائے بائی ٹو تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وائی کی کیا ویلیو ہے وائی کی ویلیو ہے پائے بائی ٹو اور وائی کس کے ایکول ہے وائی ایکول ہے سائن انورس آف ون کے اور sine of inverse of 1 ہی ہم نے فائنڈ کرنا تھا جو کہ equal آ چکا ہے کس کے sine inverse of 1 جو ہے وہ y کی equal ہے اور y کس کے equal ہے pi by 2 کے تو ہم نے یہ value فائنڈ کر لی sine inverse of 1 کی جو کہ ہے pi by 2 یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں 90 degrees تو یہ تھا part number 1 question number 1 کا اسی طرح سے کچھ باقی parts ہیں no parts ہیں question number 1 کے تو ایک دو parts میں مزید solve کر لوں گا باقی آپ خود سے try کریں گے ٹھیک ہے تو second part کی طرف آتے ہیں second part میں ہمیں جو function given ہے inverse trigonometric function جو ہمیں given ہے sine inverse of minus 1 ٹھیک ہے یہ ہم نے find کرنا ہے evaluate کرنا ہے without using calculators and tables اچھا تو جس طرح سے ہم نے part number 1 میں کیا تھا کہ ہم نے اس کو suppose کر لے جو بھی ہمیں given تھا اس کو ہم نے suppose کر لے تھا y کی equal تو ہم یہاں کہتے ہیں let y is equal to sine inverse of minus 1 ٹھیک ہے تو اب یہ sine inverse of minus 1 کو ہم نے y کی equal suppose کر لیا مطلب کہ y کی value ہم نے find کرنی ہے تو یہ ایک equation ہمارے بس پانی چکی ہے اب اس equation میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا inverse ختم کر دیں sine کا یا دونوں سائٹ پہ آپ sine سے multiply کر سکتے ہیں چلیں ہم اس طرح سے sine جو ہے دونوں سائٹ پہ multiply کرتے ہیں sine into sine inverse of minus 1 ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ مانے سائن سے multiply کیا تو left سائٹ تو sine y بن گیا اور right سائٹ جو ہے sine اور sine inverse آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور صرف right سائٹ پہ minus 1 بچ جائے گا تو sine y کس کے equal آگیا minus 1 کے اچھا اب کیا ہے کہ ہم نے تو y کی value find کرنی ہے تو y یعنی کہ angle ہے یعنی کہ اس case میں angle بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کونسا ایسا angle ہے جس پہ sine اگر جس کا find کیا جائے تو وہ minus 1 کے equal آئے تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ sine of 90 یا 5 by 2 1 ہوتا ہے اور sine of minus 90 جو ہے minus 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ minus 5 by 2 کہہ سکتے ہیں sine of minus 5 by 2 is equal to minus 1 ٹھیک ہے مطلب کہ یہ y کی جگہ یہ آیا ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں y is equal to کیا ہے minus 5 by 2 ٹھیک ہے تو مطلب ہم نے find کیا کرنا تھا find ہم نے کیا کرنا تھا کہ sine inverse of minus 1 کی value find کرنی تھی جو کہ y کے equal ہے شروع میں جو ہم نے suppose کیا تھا اور y کی value ہم find کر چکے ہیں minus 5 by 2 تو یہ ہمارے پر جو ہے sine inverse of minus 1 کی value آ چکی ہے تو یہ تھا question number 2 مطلب question number 1 تھا اور اس کا part number 2 تھا تو اسی طرح سے ایک اور part میں اس کا solve کر دیتا ہوں part number 3 2 دو ہم نے sine کے کر لیے ایک ہم cause کا کر لیتے ہیں cause inverse of سکے root 3 by 2 اس کی value ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی suppose کر لیتے ہیں let y is equal to cause inverse of سکے root 3 by 2 ہم نے اس کو y کی equal suppose کر لیا جس طرح سے باقی پہلے دو parts میں بھی کیا تھا ہم نے ٹھیک ہے تو آگے بھی وہی ہم اس میں method apply کریں گے کہ یا تو آپ دونوں side پہ cause سے multiply کر لیں یا cause inverse کو left side پہ لیں ٹھیک ہے تو چلے ہم دونوں side پہ cause سے multiply کر لیتے ہیں cause into cause inverse of سکے root 3 by 2 ٹھیک ہے تو یہ cause cause inverse سے cancel out ہو گیا اور باقی ہمارے پر جو equation آ چکی ہے cause of y is equal to سکے root 3 by 2 cause of y is equal to سکے root 3 by 2 کا مطلب کیا ہے کہ y ایک angle ہے جس کا cause لیا جا رہا ہے اور وہ cause اس angle کا لینے کے بعد ہمارے پر اس result میں سکے root 3 by 2 آ رہا ہے تو کونسا ایسا angle ہو سکتا ہے جس کا ہم cause find کریں اور اس کا result سکے root 3 by 2 آتا ہے تو وہ angle ہے پائے بائے 6 ٹھیک ہے یا 30 ڈگری آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو ہم یہاں سے لکھیں گے cause of پائے بائے 6 جو ہے وہ سکے root of 3 by 2 کے ایکل ہوتا ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں y کی value کی آ چکی ہے پائے بائے 6 ٹھیک ہے اور y کس کے ایکل ہے y ایکل ہے cause inverse of سکے root of 3 by 2 تو cause inverse of 3 by 2 کی value یہ ہم نے find کرنی تھی cause inverse of سکے root 3 by 2 equal ہے y کے اور y equal ہے پائے بائے 6 کے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ cause 3 by 2 cause inverse of سکے root 3 by 2 جو ہے وہ equal ہے پائے بائے 6 کے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ inverse functions کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا inverse find کر رہے ہیں مطلب inverse of فائنڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ angle find کریں جس پہ یہ value آئے ٹھیک ہے تو یہ inverse کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ angle find کر رہے ہیں ٹھیک ہے trigonometry میں میں بات کر رہا ہوں اچھا یہ تو چلیں question number one ہو گیا پہلے تین parts میں نے solve کی ہے باقی کے parts آپ خود سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ہے سارے کے سارے تو جس طرح سے میں نے method بتایا ہے بالکل وہی method آپ use کر کے ان کو solve کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے jump کرتے ہیں question number two کے اوپر question number two جو ہے exercise 13.1 کا وہ اس کی statement ہے without using without using tables یا پھر calculators show that آپ نے show کرنا ہے کہ اس کے بھی جو ہے تین parts ہیں تو ایک دو parts ہم اس میں solve کر لیں گے اور باقی آپ کی practice کے لئے چھوڑ دوں گا میں ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے part میں یہاں پر solve کرتا ہوں پہلے part میں جو ہمیں given ہے equation وہ ہے tangent inverse of 5 by 12 is equal to sine inverse of 5 by 13 ٹھیک ہے تو یہ ایک equation ہے inverse trigonometric functions کی equation ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے proof کرنا ہے proof کرنا ہے یا show کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے left hand side کو right hand side کے equal proof کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں left hand side آپ دیکھیں یا right hand side چلیں لے لیتے ہیں ہم suppose اس میں right hand side آپ کو کیا نظر آ رہی ہے sine inverse of 5 by 13 ٹھیک ہے تو یہ ہم لے لیتے ہیں sine inverse of 5 by 13 اس کو ہم نے equal proof کرنا ہے tangent inverse of 5 by 12 کے تو ہم ابھی کیا operation perform کریں کہ میں suppose کر رہتا ہوں اس کو alpha کے equal یا beta یا کچھ بھی آپ equal suppose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے suppose یہاں پہ کیا ہے alpha alpha is equal to sine inverse of 5 by 13 میں نے alpha کیوں کیا ہے alpha کیوں کہ angle ہوتا ہے theta بھی آپ suppose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے beta بھی suppose کر سکتے ہیں gamma بھی suppose کر سکتے ہیں مطلب کوئی angle آپ یعنی کہ angle جس سے denote کیا جاتا ہے وہ آپ suppose کر سکتے ہیں کیونکہ کس بھی inverse trigonometric function کو evaluate کریں تو کوئی نہ کوئی angle ہی آپ کے سپاس آتا ہے تو میں نے alpha یہاں پر suppose کیا اچھا alpha suppose کرنا کا مقصد میرا کیا تھا alpha is equal to sine inverse of 5 by 13 یہ ایک equation بن گی اب میں inverse کو ختم کر سکتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ بن جگا sine of alpha inverse کو جو ہے میں left side پہ لے آئے ہوں sine alpha is equal to بن گیا 5 by 13 ٹھیک ہے یہ ایک simple equation ہے trigonometric function کی equation تو sine of alpha equal آ چکا ہے 5 by 13 کے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس کی equal جو ہے پروف کرنا ہے tangent inverse of 5 by 13 5 by 12 کے ٹھیک ہے تو ہمارے باس sine ہے اور tangent ہم نے بنانا ہے تو tangent آپ کو پتا ہے کس کی equal ہوتا ہے tangent of angle theta ہم کہہ لیں sine theta اور cos theta ہوتا ہے sine theta اور cos theta sine تو ہمیں پتا چل گیا کہ 5 by 13 ہے لیکن ہمیں cos بھی پتا ہونا چاہیے تب جا کے ہم جو ہے tangent بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ cos کی value جو ہے وہ sine سے find کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک جو ہے fundamental identity پڑھی ہوئی ہے sine square theta plus cos square theta is equal to 1 ہوتا ہے تو یہاں سے ہم cause find کر سکتے ہیں اس equation سے cause of theta is equal to 1 1 minus sine square theta کا square root دیکھیں یہ میں سائٹ پہ refer کر رہا ہوں تو یہاں سے مطلب cause of theta اس کے اقل ہوتا ہے مطلب ہم sine alpha ہمارے بس ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں cause of alpha کس کے اقل ہوگا 1 minus sine square alpha اور اس کے اوپر square root اور sine alpha کی value آپ کو پتا ہے کہ 5 by 13 ہے تو یہاں پہ آپ put کر سکتے ہیں 1 minus 5 by 13 کا square تو میں ڈریکٹ square ہی لے لیتا ہوں 5 کا square is 25 and 13 کا square is 169 یہ cause alpha اس کے اقل آ چکا ہے ٹھیک ہے تو چلے اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید simplify کر لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم simplify کریں گے کہ ہم اس کا lcm لے لیتے ہیں ٹھیک ہے lcm لینے کے بعد جو بھی value آئے گی ہمارے پاس ہم اس کا سکر اٹھ لے لیں گے ٹھیک ہے lcm اس کا 169 آ رہا ہے 169 minus 25 اور اوپر whole square root ہے اور یہ equal ہے cause of alpha کے اور 169 میں سے آپ اگر 25 minus کریں تو آپ کے پاس 144 آئے گا divided by 169 whole square root اب اس کا آپ square root find کر سکتے ہیں اور square root find کریں گے تو 144 کا 12 آئے گا اور 169 کا 13 آئے گا تو مطلب کہ ہمارے پاس جو ہے cause of alpha کی value آ چکی ہے sine of alpha بھی ہمارے پاس موجود ہے cause of alpha کی value بھی ہمارے پاس آ چکی ہے تو یہاں سے ہم tangent of alpha find کر سکتے ہیں میں color بھی ساتھ میں change کر لیتا ہوں ٹھیک ہے tangent of alpha کس کی equal ہوتا ہے میں نے پہلے بات کی تھی کے sine of alpha اور cause of alpha کے equal ہوتا ہے تو sine of alpha کی value already ہمارے پاس موجود ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں question number two ہم کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ sine of alpha کی value ہے five by thirteen cause of alpha ابھی ہم نے find کی ہے ٹھیک ہے ان دونوں values کی مدد سے ہم اب tangent of alpha کی value find out کریں گے ٹھیک ہے تو یہ sine of alpha جو ہے وہ ہے five by thirteen five by thirteen divided by cause of alpha کی value ہے twelve by thirteen جو ابھی ہم نے find out کی ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس five by twelve value آ جائے گی tangent of alpha کی tangent of alpha is equal to five by twelve لیکن ہم نے جو ہے وہ equal کس کے proof کرنا تھا tangent inverse کے تو یہاں سے ہم tangent inverse کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ میں اگر tangent کو right side پہ لے جاؤ اور alpha کو ادھر رہنے دوں تو یہ اس کا tangent inverse بن جائے گا tangent inverse of five by twelve alpha is equal to tangent inverse of five by twelve اگر آپ شروع میں دیکھیں جب ہم نے left hand side لی تھی تو میں نے alpha کو suppose کیا تھا sine inverse of five by thirteen کے تو alpha کی value یہاں پر میں put کر دیتا ہوں sine inverse of five by thirteen sine inverse of five by thirteen یہ میں نے alpha کی value put کر دی جو ہم نے شروع میں suppose کی تھی equal to ہم کس کے ہے اوپر سے آپ اس equation سے دیکھ سکتے ہیں tangent inverse of five by twelve ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ وہ equation ہے جو ہم نے اس question میں پروو کرنی تھی inverse trigonometric equation ہے ٹھیک ہے inverse trigonometric function کی equation ہے تو وہ ہم نے یہاں پر پروو کر دی without using calculators or any table اچھا یہ تھا question number two کا part number one جو کہ ہم نے solve کیا باقی دو parts اس کے رہ گئے ہیں وہ آپ خود سے try کیجئے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے بالکل سیم اسی طرح سے ہیں جو ہم نے یہ part solve کیا تو باقی دو parts میں skip کر رہا ہوں اور question number three پر میں jump کر رہا ہوں question number three جو ہے اس کی statement ہمارے پاس کیا ہے question number three میں ہمیں کہا گیا ہے find the value of each expression ٹھیک ہے ہمیں expressions given ہیں اس میں بھی 9 parts ہیں ہر ایک part میں ایک ایک expression given ہے اس کے ہم نے value find کرنی ہے ٹھیک ہے تو سپوز میں پہلا part جس طرح سے یہ لکھ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں expression given ہے cause of sine inverse of one by سو کے روٹ of two یہ ایک expression ہے جس کی ہم نے value find کرنی ہے تو یہ ہم کس طرح سے find کریں گے دیکھیں بہت ہی simple سا rule ہے کہ سب سے پہلے آپ bracket کو solve کریں اور bracket کے بعد جب solve ہو جائے تو bracket سے باہر دیکھیں کیا ہے اس کو آپ solve کر لیں تو چلیں جیے دیکھیں آپ کے سامنے جو bracket آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو پہلے solve کرتے ہیں sine inverse of one by square root of two جو ہے وہ bracket کے اندر ہے ہم پہلے اس کو solve کریں گے sine inverse of one over square root of two اس کو ہم پہلے solve کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں suppose کر لیتا ہوں تو y کے equal let y is equal to sine inverse of one over square root of two جس طرح سے مطلب کہ inverse arithmetic function ہمیں given ہوتا تھا اور ہم نے اس کی value find کرنی ہوتی تھی without using calculator یا پھر table جو question number one ہے اس exercise کا بالکل سام اسی طرح سے ہم اس کو solve کریں گے sine inverse of one by two one over square root of two کی value جس طرح find کریں گے تو یہاں سے ہم اس کو positive کر لیتے ہیں sine of y is equal to one over square root of two اب اس سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ y ایک ایسا angle ہے جس کا ہم sine find کر رہے ہیں اور اس کا result r ہے one over square root of two تو کونسا ایسا angle ہے جس پہ sine find کے جائے تو one over square root of two آتا ہے 45 45 degrees ٹھیک ہے یا پھر آپ اس سے کہہ سکتے ہیں پائے بائے 4 تو پائے بائے 4 sine of pi by four equal ہوتا ہے one over square root of two اور یہاں سے ہم کہیں گے کہ y کی value کیا ہے وہ پائے بائے 4 ہے y کی value پائے بائے 4 ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے شروع میں y کی اس کو suppose کیا تھا sine inverse of one over square root of two مطلب sine inverse of one over square root of two کی value ہمارے پاس آ چکی ہے جو کہ ہے پائے بائے 4 آپ اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ sine inverse of one over square root of two یہ لکھا ہوا ہے اس کے جگہ اب ہم اس کی value use کریں گے چلے ہم اس میں چلے میں یہیں پہ پوٹ کر دیتا ہوں cause of sine inverse of one over square root of two sine inverse of one over square root of two کی جگہ ہم پائے بائے 4 use کریں گے اب پائے بائے 4 اور cause of پائے بائے 4 اب یہ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو cause of پائے بائے 4 کیا ہوتا ہے یعنی کہ cause of 45 degrees one over square root of two ہوتا ہے تو یہ ہم نے یعنی کہ اس کو solve کیا اس expression کو اور ہمارے بس result میں one over square root of two آ چکا ہے ٹھیک ہے بلکل سیم اسی طرح سے ہم اس کا جو ہے نیکسٹ پارٹ بھی solve کر لیتے ہیں نیکسٹ پارٹ ہے secant of cause inverse of one by two بلکل سیم اسی طرح سے ہم اس کو جو پہلے بریکٹ کو لے لیں گے ٹھیک ہے تو بریکٹ میں کیا ہے cause inverse of one by two اس کو solve کر لیتے ہیں let y is equal to this ٹھیک ہے y کے equal ہم نے solve کر لیا اب ہم کیا کریں گے کہ y کے equal تو ہم نے اس کو solve کر لیا تو ہم نے y کی value find کر لینا ہے cause of y is equal to one by two بن گیا اور y یعنی کہ ایک angle ہے جس پہ جس کا ہم cause find کریں اور one by two آ رہے ہیں تو ایسا کونسا angle ہے جس کا ہم cause find کریں تو ہمارے پاس one by two آتا ہے وہ ہے pi by three یعنی کہ 60 degrees cause of pi by three جو ہے وہ equal ہوتا ہے one by two کے تو y کی value آ چکی ہے pi by three اور y خود کس کے equal تھا cause inverse of one by two مطلب کہ ہم نے value find کر لی cause inverse of one by two کی جو کہ equal ہے pi by three اب یہیں پہ میں جو ہے اس کا یعنی کہ اس expression میں اس کی value put کر دیتا ہوں cause inverse of one by two کی secant of cause inverse of one by two اس کی value کیا ہے pi by three یہاں پہ ہم pi by three اس کی جگہ put کر دیتے ہیں اور یہ بن گیا secant of pi by three secant of pi by three کس کے equal ہوتا ہے مطلب کہ secant of 60 degrees کس کے equal ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں یاد ویسے تو یہ equal ہوتا ہے two کے equal لیکن اگر آپ کو نہیں بھی یاد تو آپ اس کو cause کی مدد سے solve کر سکتا مطلب کہ secant کس کی equal ہوتا ہے one over cause کے one over cause of pi by three آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے تو cause of pi by three تو ابھی ہم نے دیکھا کہ one by two کے equal ہے آپ اس میں put کر دیں one over یہ one by two یہ آ گیا اور اس کو آپ solve کریں گے تو یہ two کے equal آ جاتا ہے مطلب اس expression کو ہم نے solve کیا تو بہت ہی آسان method ہے بہت ہی آسان یعنی کہ اس کو طریقہ ہے اس کو solve کرنے کا تو اس طرح سے آپ سب کے سب part solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کا time بھی جو ہے وہ complete ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اس lecture کو ختم کرتا ہوں اور یہاں پر ہماری exercise 13.1 بھی complete ہو جاتی ہے